اسلام علیکم خواتین و عزرات میں ہمائیوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ کے حوالے سے اے آر وائیڈ ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں خواتین و عزرات آج اتوار کا دن ہے آپ کی لائف پاز ہوں گی میرے جوابات ہوں گے مجھے صحیح تحریک پیدائش اور وقت پیدائش دیجئے گا ہتمی اور کلی ذات اللہ کی ہے کوشش کروں گا بہک میں اللہ میرے پنجتن پاک کے سطقے بہتر سے بہتر تذہیہ پیش کر سکوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کالر سے بات کرائیے گا حلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام خاتون فرمائیے گا میں نے اپنا جواب کو اور شادی کا پوچھنا ہے سکس جولائی پانچ جولائی سکس جولائی اچھا چھے جولائی نائنٹی نائنٹی وان انیس سو اکیانوے آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں صبح سات بجے پیسلا باد میں ٹھیک خاتون ایک منٹ مجھے دیجے گا شادی آپ کی اچھی ہوگی یقیناً ہوگی تھوڑا سا لیٹ ہوگی لیکن ہوگی بالکل ہوگی اور جاوب ابھی کر رہی ہیں آپ کہیں نہیں ابتولین کر رہی پہلے گھر رہی جیپ تو پھر چھوڑ دی اچھا چھوڑ دی چلیں آپ اس سال کے ستم بر چل رہے نا اکتوبر نومبر میں اپلائی کر دیجے گا جواب مل جے گی لیکن آپ یہ بتائیں ایک بات پوچھوں آپ سے ذاتی جی جی پوچھیں کوئی اگر آپ کو دھوکہ تو نہیں ملا ابھی تک کیونکہ آپ کی کنڈلی بتا رہی ہے کہ آپ شدید قسم کا دھوکہ کھا چکی ہیں یہ ادبار کرنا چھوڑ دیجئے آپ دل کی بہت اچھی ہیں آپ یہ نہ سمجھیں جیسی آپ ہیں ویسے ہی آپ کو لوگ مل لائیں یہ کلیوگ ہے یہ جھوٹ اور مکرو فریب کا اس وقت بازار چل لائے اور آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بولوں خاتون اگر آپ برا نہ مانیں آپ کا سلسلہ نصب میں مجھے کچھ اللہ کی کرم نوازی نظر آ رہی ہے کہ آپ کے ننیال میں یا ددیال میں کوئی ایسی ہستی گزری ہے جس کا آپ تک فیض پہنچ رہا ہے تو آپ کا اوپر اس کا رسپیکٹ زیادہ لازم ہے وہ خیال لکھیے گا اور اللہ تعالی آپ کے لئے بہتری کرے انشاءاللہ تعالی رب کا حکم ہوا میرے پنچ تن پاک کے صدقے تو آپ کی چیزیں جا کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی اسی سال کے آخری کورٹر جو اب اکتوبہ نومبر دسمبر اور آپ نے دیکھیں دو چیزیں کرنی ہے ہفتے کے دن آپ نے سو گرام کالی ڈال اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیجئے اور سو گرام منگل کے دن لال مسور کی ڈال پرندوں کو ڈال دیجئے اور آپ نے رسک کے لئے وظیفہ جاب کے لئے پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ درمیان میں سو مرتبہ یاز الجلال بالکرام اور سو مرتبہ استغفار مکمل اور شادی کے لئے آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود تین مرتبہ درمیان میں ایک سو ایک مرتبہ یا بدودو یا لطیفو یا سلامو یا رحمانو یا رحیمو اور تین مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ تاہا اور ایک مرتبہ آیت القرصی یہ پڑی ہے انشاءاللہ آپ کے دونوں کام ہو جائیں گے بہت شکریہ خاتون جی نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو جی فرمائیے خاتون سالیکم جی والیکم اسلام فرمائیے میں سبا بات کرنی ہوں سبا سلطان اسلام آباد سے بیٹے کا نام شازیب سلطان ہے اور ٹوئنٹی سیونٹھ اکتوبر نائنٹی ٹو اور دیر سے دو بجے کے درمیان کراچی میں پیدا ہوئے ستائیس اکتوبر انیس سو بیانوے دو پہر کے دیر سے دو کے درمیان آپ نے فرمایا کراچی کے اندر وہ پیدا ہوئے ٹھیک ہے خاتون ٹیک مردی جی کا بچہ تو بہت اچھا ہے آپ کا انٹیلیجن ذہین تھوڑا سا زدی ضرور ہے لیکن وہ اتنا میٹر نہیں کرتا میرا مشور اس کو آپ نے کس فیلڈ میں ڈالا خاتون جی کونسی فیلڈ میں ڈالا اس کو یہ کچھ نہیں فیلال پڑھ رہے گیا انہوں نے بیچلر بھی نہیں کیا ابھی 30 years کے ہو گئے 9 years مارے کر آئے ٹائم انتہ لیا لیکن کچھ بھی نہیں کیا نہیں میں نے کہا آپ نے کس فیلڈ میں ڈالا ہے آپ نے کامرس یہ گئی تھی انٹرنیشنل ریلیشن میں پڑھنے گئی تھی وہاں پر اچھے انٹرنیشنل ریلیشن بھی بہتر ہے لیکن ان کے لیے انفرمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی کی فیلڈ بھی بہتر ہے اور صحیح ہے ایڈوکیشن ان کو اچھی مل جائے گی لیکن ان کا نصیب چمکنا شروع ہوگا نیکسٹ یئر کے میٹس ہے اور اللہ تعالیٰ بہت کرم کرے گا شادی میں ان کے جلد واضحی مت کیجئے گا آرام سے شادی کریے گا ان کی شادی کریے گا 33 سال کی عمر کے بعد تو ان کے لیے بہتر رائے گا اور ان پہ ایک اللہ تو خیر ہمیشہ کرم کرتا ہے ایک کام یہ کیجئے گا ہر ہفتے کو پاؤ بھر کالی مسور کی ماش یا مسور کیا کہتے ہیں مجھے نہیں بتا کالی ڈال کال اچھے یہ خرید کہ ان کے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ کسی بھی غریب کو دلوا دیجئے ایون جو گھر میں کام کرنے آتی ہیں خواتین ماسیہ ان کو بھی دے سکتی ہیں اور ان کو وظیفہ پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ تین مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص تین مرتبہ سورہ کوسر تین مرتبہ سورہ نصر تین مرتبہ سورہ اصر اور ایک مرتبہ آیت القرصی یہ سمجھ لیں ایک طرح کا اسم آزم والا وظیفہ بتا رہا ہوں اللہ ہر چیز ان کی بہتر کر دے گا میرے پنجتن پاک کے صدقے اور ان کو زندگی میں کامیابیاں نصیب ہوں گی انشاءاللہ العزیز بہت شکریہ خاتون نیکس کالر سے بات کرائیے گا حلو السلام علیکم جی والیکم السلام فرمائیے وہ ڈیڈ اپ ورڈ لکھیں ٹونٹی سکھ ٹینوری آپ کی عمر کتنی ہے میں اپنے بین کے بارے میں پوکر کر رہا ہوں نہیں میں ویتی پوچھ رہا ہوں اپنی ناللیج کے لیے آپ کی عمر کتنی ہے میں ویتی پوچھ رہا ہوں چھوٹی سی آواز بھی آپ ٹونٹی سکھ جینوری ٹو تھاؤزن تھری ٹو تھاؤزن تھری ٹو تھاؤزن تھری اور آپ ایسی پیدا ہوئی یہ آپ کی بہن تھی جو پیدا ہوئی جی بہت آپ نے خود ازاد کشمی اچھا ماشاءاللہ مجھے آپ کی انٹیلیجنسی بہت اچھی لگ رہی ہے آپ جتنے کانفیڈنس سے بات کریں وہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے چھوٹی سی عمر میں اللہ آپ کو بھی اچھا رکھے کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ اپنی بہن کے لیے آئیہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی بچی کی خیر میں ذائچہ تو بنا چکا ہوں بہت اچھی بہن ہے آپ کی اس کی چھٹیز بہت تیز ہے یہ جو بولے کی باتیں وہ ہو جائیں گی یہ زندگی میں بڑا باعزت آگے چل کے ابراد میں چلی جائے گی میبی انگلینڈ میبی آئلینڈ اور انشاءاللہ بس اس کے پیٹ کا خیال لکھنا بیٹا اور اس کی شادی غیروں میں ہوگی پھر بھی آپ تو چلی گئی کال ڈراؤپ ہو گئی لیکن میں نے آپ کو جتنے آ رہی تھی چیزیں بتا دیں اللہ آپ کے لیے بہتر کرے خواتین حضرات ایک بریک لیتا ہوں بریک کے بعد آپ کی مزید قوز لیتا ہوں ایک دفعہ پھر حمائی محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے کالر سے بات کرائیے گا حالو اسلام علیکم جی والیکم اسلام خاتون فرمائیے گا بیٹی کی بارے میں بچ مالا جی ان کی ڈیٹا برڈ ٹائم آب برڈ بتائیے گا چودہ جنوری چودہ جنوری آگے انیس سو نوے میں پیدا ہوئی انیس سو نوے میں پیدا ہوئی کتنے مجھے پیدا ہوئی رات آٹھ بجے کہاں پیدا ہوئی لائیا میں لائیا جی جی چس کے شاہد دیگر میں بہت پریشان ہوئی جی میں دیکھتا ہوں خاتون ایک ثقین دیجے گا اچھا یہ کسی کو اس نے آپ کو بتایا تھا یہ کسی کو پسند کر رہی تھی ماضی میں یہ جی ہاں جی تو آپ نے ماں کیوں نہیں کی اس کی شادی شادی کی بات ہو بھی گئی تھی پھر بتائی بات روز گئی آئے خیلی بڑا بھرپور چانس تھا لیکن چلیں اللہ کی ہر کام میں مسئلہ تو ہوتی ہے اس کی شادی کا پھر دور شروع ہو رہا ہے اسی سال کے نومبر سے اللہ کا حکم ہوا میرے پنجتن پاک کے صدقے اللہ اس کے لئے بہتری کر دے گا ایک کام کری گا اپنی بیٹی کو کہیے گا آپ نے یلو اور کالا رنگ نہیں پہننا یعنی پیلا اور کالا دوسرا اپنی سابزادی کو کہیے گا ہر جمعہ رات کے دن تین پیلے لڈو اللہ کے نام پہ کسی کو دے دے اور ہفتے کے دن کالی ڈال کالا چنہ اس کا صدقہ حضب استطاعت کر دیجئے گا اگر کونٹیٹی مقدار زیادہ ہو تو انسان کو دیجئے کم ہو تو پرندوں کو ڈال دیجئے اور اس کو ایک ودیفہ میں بولا ہوں یہ آپ سنیئے اول و آخر درود ابراہیمی آٹھ مرتبہ درمیان میں ایک سو سات مرتبہ یا ودودو یا لطیفو یا عزیزو یا سلامو یا رحمانو یا رحیمو آٹھ مرتبہ سورہ فاتحہ آٹھ مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ تاہا ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اللہ سے اپنے لئے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر اچھا رشتہ بھیج دے اور خاتون لگتا مجھے یہی ہے ہونا تو وہی جو رب کی رضا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی سلسلہ بہت جل بنوا دے گا اور اگر آپ یہاں لکھنے میں کوئی چوک کمی ہو جائے تو آپ اس کو تھوڑ دیر کے بعد یہ اے آر وائی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو جائے گا وہاں دوبارہ سن لیجیگا بہت شکریہ جی نیکس کالر سے بات کرائیے گا اسلام علیکم جی والیکم اسلام خاتون اٹھائیس جنوری اٹھائیس جنوری نینٹی نینٹی نائن انیس سو نینانوے وقت سکا گیرہ سے ساڑھے گیرہ کے درمیان اچھا یہ کون ہے خاتون یہ میری بیٹی یہ ہے لاہور میں یہ کون سا پرندہ رکھا ہے آپ نے جس کی آواز آ رہی بیکگراؤن میں ہاں جی پیرٹ بھی ہیں اور چوزے بھی ہیں پیرٹ اور چوزے یہ آپ کی بیٹی اس کو دنیاوی عزت و مقام بہت ملے گا ڈیفینیٹلی آپ ماں ہیں آپ شادی کا سوال ضرور کریں گی لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں گا اس کے اندر میں دو ویرییشن دیکھ رہا ہوں ایک طرف اس کے اندر مذہب کوٹ کوٹ بھرے گا اس کے چھٹیز بہت تیز کام کرے گی لیکن دوسری طرف اس میں زد اور رناب ہوت ہے آپ سننے یہ میری بات تو اصل میں دو کنٹراسٹ جمع ہو گئے دنیاوی عزت و وقار اس کو بہت ملے گا یہ بہترین ٹیچر ہو سکتی ہے بہترین بینکر ہو سکتی ہے بہترین لیکچرر ہو سکتی ہے اس نے دنیا میں گزارنے کے اپنے پرسیپشنز اور ڈھنگ بلکل عجیب رکھے ہیں ایک ہوتا ہے نا انسان دنیا کے ساتھ چلتا ہے یہ دنیا سے ہٹ کے چلتی ہے اس میں تھوڑی مار بھی کھا جاتی ہے اس کے لیے میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اس کی شادی میں جلد بازی مت کریے گا ایک ایڈوائز دوسری ایڈوائز یہ اس کو کسی بھی ایسے کام میں ڈالیں جس میں کریئیٹیوٹی تخلیق کاری کا انصر موجود ہو کہ انسان کسی بھی چیز کو بنائے یا کسی چیز کو بہتر کرے اس کے لیے یہ بہتر رہے گی اور اس کے لیے ایک وضیفہ ہر چیز کا حل ہے اس میں اول و آخر درودِ ابراہیمی تین مرتبہ اور تین سو مرتبہ مکمل استغفار اللہ تعالیٰ صحت عزت دولت شادی ہر چیز بیماری ہر چیز کا حل اس میں موجود ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے دوسرا ہر ہفتے کے دن اس کو کہیں کہ کالی دھال کا صدقہ دے دے کالچنے کا دے دے ہر منگل کے دے لال مسور کی دھال وہ تو پیٹنٹ ہے نہیں تو اس سے اوپر ہے پھر کالیجی کا صدقہ دے دیں لیکن وہ تھوڑا میں ایکسپینسیب پڑھ جائے گا تو یہ صدقے کر دیں اور اس کو بولی گا بلیک اور ریٹ کالر نہ پہنے شادی میں جلبازی نہ کی گئے گا اور اس کی شادی ہونے کے بعد پھر ایک الگ بات ہے لیکن شادی تک کم از کم یہ جب شادی کے لیے سیڈیس ہوں تو یہ رنگہ پائٹ کیجئے گا باقی اللہ تعالی میرے پنکن پاک کے سکتے کرم کرنے والا ہے بہت شکریہ خاتون نیکس کولر سے بات کرائیے گا بھائی جی فرمایے خاتون میں نے اپنے بارے میں بھوٹ رہا ہے آپ کی date of birth, time of birth کیا ہے میری 21 نومبر 21 نومبر 1997 1997 time جی کہاں پہ رہے ہوئی آپ فورٹ آباس میں پنجاب کا شہر ہے فورٹ آباس فورٹ آباس یہ ملتان کے پاس تو نہیں ہے نہیں نہیں یہ زیرہ بہاون لگر کا ہے تحصیل ہے فورٹ آباس اچھا آپ کیاں ابھی سیلاب آئے ہوئے کیا نہیں یہاں بارڈر کے قریب خطرہ تو ہے پانی کا ہاں وہ انڈیا نے ستلج میں زلالت کی ہے نا پانی چھوڑا ہے جی آپ کا ہے آپ کا ہے اچھا یہ بتائیے پانی آپ کو اپنی طرف بہت کھچتا ہے یعنی پانی آپ کو بہت اچھا لگتا ہے چاہے وہ دریہ کی صورت میں swimming pool ہو کچھ بھی ہو ایسا لگتا ہے آپ آپ لوگوں پہ بھروں سے بہت جلدی کل لیتی ہیں اور آپ ایک دھوکہ کھا کے بیٹھی ہوئے ہیں حالانکہ آپ کو ایک bad experience ہو چکا ہے لیکن آپ پھر بھی صدار نہیں رہی اپنے آپ کو بہت اچھی ہیں آپ بہت اچھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے مو سے نکلی بھی باتیں لوگوں کے لیے دعائیں قبول کر لیتا ہے لیکن آپ تھوڑا سا صبر کریں اللہ نے چاہا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے اگلے سال مئی سے آپ کا وہ دور شروع ہو رہا ہے جس کے لیے آپ بہت خواہش مند ہیں اور اللہ چوبیس پچیس چھبیس ایسے سال ہوں گے کہ آپ کی زندگی کی جو پچھلی مدعوہ کمپنسیشن ہو جائے گا اور آپ ہر ہفتے کے دن ایک پاو کالی مسور کی دال اور ہر منگل کو گوشت کی چھوٹی چھوٹی نو ہڈیاں اپنے جسم سے لگا کر عوارہ کتوں کو ڈال دیں مرون ریڈ اور لال لنگ کالا رنگ نہ پہنیں اور آپ پڑھیں اول و آخر درود ابراہیمی کے بعد تین مرتبہ سات مرتبہ سورہ فاتحہ سات مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ تحہ پڑھ لیں اور سو مرتبہ استغفار پڑھ لیں آپ کی سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی بہت شکریہ خواتین حضرات ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد آپ کی کالز دوبارہ لیتا ہوں خوش آمدید ایک دفعہ پھر ہمائی محبوب آپ کی کالز لینے کی جو ہے کوشش کرتا ہوں میں اور ہاں ذہن سے نکل جاتی ہے چیز ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا ہوں برائے مہربانی سوشل میڈیا پہ صرف میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے ہمائیوں محبوب استولوجی کے حوالے سے جس پہ سیاست جیو پولٹیکس اور دنیا بھر کی پرڈکشنز دیتا ہوں اور آپ کو بہت ساری مفید چیزیں بتاتا ہوں اس پہ تو بند کیا وہ احالات آپ کو معلوم ہیں دونوں دن کاؤز کرتا ہوں اور میں میرے نام سے جتنی آئی ڈیز چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ سوائے میرے اوفیشل یوٹیوب چینل کے جو کہ ہوا ہی ہیں محبوب استولوجی کے نام سے فیس بک میرے نام سے فیک جالی بنی بھی ہے لنکٹین جالی بنا ہوا ہے میسنجر جالی ہے ٹول جتنے ویب سائٹوں پہ گوگل پہ آپ میرا نام ڈالیں گے چھتیس آئی ڈیاں کھل جائیں گی میرے مختلف نمبر آپ ان پہ نہ جائیں اور ایک تو بے ایمان کا بچہ میں تو خبیص ہی کہوں گا اس انسان کو جو لوگوں کو دھوکے دیتا ہے نمبر میرا ہی ڈالیں میں لیکن فیس بک پہ لوگوں کو فراٹ کے لیے ٹراب کرتا ہے تو آپ جو دو نمبر میں اپنے موں سے بولنا ہوں اس کے علاوہ کسی نمبر پر کال نہ کیجئے اور وہ دو نمبر ہیں کوٹ کے ساتھ بتا رہا ہوں 021-3568-5501 دوسرا نمبر ہے 021-3568-5501 دوپہر کے تین بجے سے شام کے ساتھ سوہ ساتھ تک آپ پرائیوٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے اور جو اوورسیز بیرون ملک سے مجھے کال کریں ان سے میری درخواست ہے کہ جب آپ ان دو نمبروں پر کال کریں تو میرے اسسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمائیوں صاحب کو ویڈیو پر دکھا دیجئے تاکہ میں بھی آپ کو دیکھ لوں آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں اور دونوں طرف اتمنان ہو جائے کہ کوئی فراڈ یا دھوکہ نہیں ہو رہا تو یہ ضروری چیز ہوتی ہے اس کا خیال لکھئے گا پلیس کالر سے بات کرائیے گا ہیلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام بھائی فرمائیے گا سر میری ڈیٹ آف کرتا ہے پانچ جنوری ون نائن ایٹ سکس ایک سیکنڈ دیجئے گا سر پانچ جنوری نائنٹین ایٹی سکس ٹائم آپ کا صبح سات بچ کے پچیس منٹ میں کارانچی میں اچھا کارانچی میں پیدا ہوئے آپ ایک منٹ دیجئے گا اور مجھے میں جو بھائی اسٹون بھی بتا دیگا مجھے اسٹون بھی بتا دوں اچھا چلیں بتا دے تو آپ نے پوچھا ہے تو بہت یعنی یہ سمجھ لیں قدرت نے بنا بنایا ایک ٹیکنیکل انجینئر پیدا کر دیا ایک بہترین انجینئر یا دوسرا اپشن بہترین بینکر ٹھیک ہے زندگی اللہ تعالی عزت سے چلا رہا ہے اور اللہ تعالی نے کرم نوازیاں بھی کی ہوئی ہیں البتہ یہ دو ہزار انیس سے جو بائیس کا ٹائم چلا اس نے آپ کو اچھا خاصا ڈسٹرپ کیا ہے کیا آپ میرے سے متفق ہے میری باتوں سے ٹھیک سار ایسے یہ اچھا آپ نے مجھ سے پوچھا اب بہتری آپ کی ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اس سال کے اینڈ سے آپ کا اسٹون بنتا ہے پکراج اور پکراج کے نام سے ہی لیجئے گا جب بھی لیں ونہ آپ کو یلو ٹوپیس دے دیا جائے گا وہ ہے تو پکراج کا ہی نام مگر وہ چیٹ کر جاتے ہیں وہ سنیلہ دے دیتے ہیں تو آپ پکراج کے نام سے لیجئے گا کم از کم تین کھریکٹ کا پہنیے گا بروز جمعہ رات بعد نماز فجر سیدھے ہاتھ کی تیسری انگلی میں تیس یا تین سر روپے اللہ کے نام پہ صدقہ کر کے چاندی میں میں اتنا پتھروں پہ جاتا نہیں ہوں دوسری چیز آپ نے پڑھنا کیا ہے بھائی اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ درمیان میں سو مرتبہ مکمل استغفار کی ایک تذبیر ایک تذبیر یا ذل جلال والا اکرام کی ایک تذبیر حضبن اللہ و نعمل وکیل نعمل مولا و نعمل نصیر یہ پڑھ کے سات مرتبہ سورہ فاتحہ سات مرتبہ سورہ اخلاص اور سات مرتبہ سورہ نصر پڑھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی گھر بیٹھے اللہ آپ پہ کرم کرے گا میند تو کرنی ہوگی مدھا گھر بیٹھے کسی کے بات جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور دوسرا ہفتے کے دن آپ نے سو گرام کالی ڈال پرندوں کو ڈال دیجئے اور اگر کونٹیٹی دیادا ہے تو کسی غریب کو دے دیجئے بس that's it یہ کر لیجئے انشاءاللہ آپ پہ کرم نوازی اللہ کی ہو جائے گی بہت شکریہ بھائی نیکس کولر سے بات کرائیے گا ہلو جی ہلو ہلو السلام علیکم جی والیکم السلام فرمائیے جلدی سے ڈیٹ اپ برد بتائیے اکیس مئی دو ہزار اکیس اکیس مئی دو ہزار اکیس اور ٹائم آف برد رات کے ساڑھے نو سے دیس پر رات کے ساڑھے نو کیا پوچھنا چاہتی ہیں جلدی پوچھ لیجئے ٹائم بہت کم ہے جی جی میں نے لکھ لیا آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں سر میں اپنے بیٹے کے بارے میں بہت سوئے شان بیمال ہے بہت زیادہ اور سہر پی نہیں اور بیک ہوتا جا رہا یہ بچہ اچھا اچھا آ گیا اس کا آپ نے ایک کام کرنا ہے ہر اطوار کو سو گرام گوڑ گوڑ جی سے کہتے ہیں وہ اس کا ہاتھ لگا کے اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے اور دوسرا آپ نے اس کا ہر جمعہ رات کو تین پیلے لڈو اللہ کے نام پہ دے دیجئے اول و آخر تین دفعہ درود پڑھے تین مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص اور اس کے بعد سو مرتبہ استغفار پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے اس پہ پھوک دیجئے انشاءاللہ یہ صحیح ہو جائے گا بہت شکریہ خاتون اس کو ریڈ رنگ کے کپڑے نہ پہنائیے گا خبتین عزرات وقت اپنے اختتام کی طرف گامزہ نے وہ چلائے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر میرے ملک پاکستان پر پاکستانی قوم پر اور امت مسلمہ پر اپنا رحم کرے اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہم پہ تو خاص الخاص رحم کرے میرے پنجتن پاک کے صدقے آمین تمام اعلاللہ کے صدقے دوسری چیز یہ کہ جو میں نے ارس کیا تھا سوشل میڈیا پہ میری سوائی یوٹیوب چینل ہمائی محبوب ایسٹرالوجی کے علاوہ کوئی فیس بوک لنگ ٹین میسنجر پہ نہ جائیے گا پی سی میں میرا آفیس ہے آج اتوار کا دین ہے آج آفیس بند ہوتا ہے انشاءاللہ کل منڈے سے اور مورد شروع ہو جائے گا دوپہر کے تین بجے سے شام کے سات بجے تک مجھے اجازت دیجئے اور انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ فی امان اللہ